بھوپال کی رہنے والی ایک لڑکی منالی گئی ہوتل میں اسی کے نام سے کمرہ بک تھا جس ہوتل میں وہ ٹھہری اس کے ساتھ ایک لڑکے نے بھی چیک ان کیا تھا تیرا تاریخ کو ہوتل میں دونوں نے چیک ان کیا لیکن ہوتل سے لڑکا ہی باہر آیا اس کے ہاتھ میں بیک تھا لڑکی غائب تھی منالی کی خوبصورت وادیاں لیکن وادیوں کے ایک ہوتل میں ایسا خوفناک راج دفن تھا جو کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دے منالی سے لے کر بھوپال تک اس مرڈر میسٹری کے چرچے ہیں جب آپ اس کہانی کو سنیں گے تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے نمسکار دوستوں کرائیم کی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہیں میں نوین کمار آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سچی کہانی ہے ہمچل پردیش کے منالی سے لیکن اس کہانی کی شروعات ہوتی ہیں بھوپال سے بھوپال میں ایک شاہپورا نام کی جگہ ہے اسی شاہپورا میں تیس سال کی شیطل کوشل اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتی تھی پتا کیلاش آٹو رکھشا چلاتے ہیں تین بھائی بہن میں شیطل سب سے چھوٹی تھی اس کا بھائی روہٹ ٹریولز کا کام کرتا ہے بھوپال کے نوٹن کالج سے گریجویٹ تھی شیطل ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی تھی لیکن کچھ سال کام کرنے کے بعد اس نے نوکری چھوڑ دی اس کی دوستی سوشل میڈیا کے ذریعے ونوت تھاکر سے ہوئی تھی ونوت تھاکر ہریانہ کے زلہ پلپل ستھت اسبٹا موڑ کا رہنے والا ہے تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے ساتھ ہی اس کا دھائی سال کا بیٹا بھی ہے حالانکہ وہ دو سال پہلے وہ پلول چھوڑ گیا تھا اور اس کی پتنی بھی اسے چھوڑ کر بیٹے کے ساتھ الگ رہتی ہے ونوت جھگڑالو قسم کے سو بھائی کا ہے اس کا پریوار ایک دشک پہلے اپنے گام یوپی کے مدھورا کے شیرگڑ سے پلول شفٹ ہوا تھا اس کے پتا کی دو سال پہلے موت ہو چکی ہے ونوت منالی گھومنے کا پلان بناتا ہے شیطل بھی اس پلان میں شامل ہوتی ہے پلان کے تحت پانچ مئی دوہزاو چیز کو صبح ساڑھے گیارہ بجے شیطل منالی جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے لیکن گھر والوں سے بنا بتائے وہ گھر سے نکلی تھی منالی کے گھومپا روڈ ستھت ہوتل میں انہوں نے کمرہ بک کیا تھا ہوتل میں کمرے لینے کے دوران اس نے شیطل کا ایڈریس پروف دیا تھا ہوتل میں ایڈریس پروف کے طور پر شیطل کا آدھار کارڈ ریجسٹرڈ کیا گیا تھا دونوں ہوتل کے 302 نمبر کمرے میں رکے تھے دونوں نے 13 مئی کو چیک ان کیا تھا اور 15 مئی کی شام کو چیک آؤٹ کرنا تھا دوسری اور شیطل کے گھر والے شیطل کو لے کے پریشان تھے شیطل ان کو بنا بتایا گائب ہوئی تھی تین دن گھر والوں شیطل کو ڈھونڈا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ملی آخرکار آٹھ مئی کو گھر والوں نے شاہپورہ تھانے میں ریپورٹ درج کر آئی بھوپال میں شیطل کے پریوار والے پریشان تھے تو منالی میں شیطل اور ونوت گھوم رہے تھے چودہ مئی کو دونوں سلسو گھومنے گئے تھے شام کو واپس آنے کے بعد دونوں نے کمرے میں ہی ہوتل سے کھانا منگوا کر کھایا کل پندرہ مئی کی شام کو ونوت تھاکور نے ہوتل کے مینجر سے وول وو بس سٹینڈ جانے کے لئے ٹیکسی منگوائی ٹیکسی پہنچنے کے بعد ونوت اکیلا ٹرولی بیگ لے کر ٹیکسی میں بیٹھنے جا رہا تھا ہوتل کے باہر نکلتے ہی بیگ بھاری ہونے کے کارن ونوت تھاکور اسے اکیلا سنبھال نہیں پا رہا تھا ونوت کے ساتھ جو یوتی ہوتل میں ٹھہری تھی وہے بھی نہیں دکھ رہی تھی اس کے بعد ہوتل کے کرمچاریوں کو ونوت تھاکور پر شک ہوا تو ان لوگوں نے پوچھتاچ کی اور پولس کا سوچ نہ دے دی ونوت کو کچھ شک ہوا کہ پولس آنے والی ہے ونوت تھاکور وہاں سے اپنا بیگ چھوڑ کر فرار ہو گیا پولس نے بیگ کی تلاشی لی تو اس میں شیطل کوشل کی لاش ملی پولس نے ترنت علاقے میں ناکابندی کر دی ونوت تھاکور کی تلاش شروع کر دی جانچ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ جس ہوتل میں دونوں ٹھہرے تھے اس میں سی سی ٹی وی خراب تھے یہی نہیں ہوتل میں دونوں کی پروپر انٹری بھی درج نہیں کی گئی تھی ہوتل مینجمنٹ کی اور سے صرف شیطل کا آدھار کارڈ لے کر ہی آپچارکتہ پوری کی تھی جبکہ یوک سے دستاویز نہیں لیے گئے ہوتل میں جمع اس کے پہچان پتر کے روپ میں آدھار کارڈ کی جانچ کی تب جا کر لڑکی کے بارے میں پولس کو پوری جانکاری معلوم ہوئی پولس نے پندرہ مئی کی رات قریب نو بجے یوٹی کے پتا کیلاش کوشل کو ان کی بیٹی کی موت کی جانکاری دی تھی اس کے قریب ایک گھنٹے بعد یوٹی کے پتا دو بیٹوں کے ساتھ منالی کے لیے نکلے تھے سترہ کی صبح قریب آٹھ بجے پہ منالی پہنچ گئے تھے شیطل کا شو سیویل ہاسپٹل منالی کی مورچوری میں رکھا گیا تھا دو پہر بعد منڈی کے نیرچوک ستھت لال بہادر شاستری میڈیکل کالج میں پوسٹ مارٹم میں بھیجا گیا پہلے تو پریجنوں کو لگا تھا کہ کسی نے فیک کال کیا ہے لیکن بعد میں یہ گھٹنا سچ نکلی شیطل کے بھائی روہت نے بتایا تھا کہ شیطل پانچ مئی کی صبح اچانک گائب ہو گئی کافی تلاش کے بعد بھی جب نہیں ملی تو شاہپورا تھانے میں گمشدگی درج کروائی روہت نے بتایا کہ ونوت پیسوں کے لیے شیطل کو بلیک میل کر رہا تھا شیطل نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائیہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے پریوار والوں کا آروپ ہے کہ پولیس سمیہ پر کارروائی کرتی تو ان کی بیٹی بچ سکتی تھی وہیں اس ماملے میں شاہپورا تھانے کے پرباری رگھونات سیح نے بتایا کہ شیطل کی گمشدگی پریجنوں نے درج نہیں کرائی تھی دوسری اور ونوت کی تلاش میں پولیس کی دو ٹیمیں گٹھت کی ونوت تھاکور دوسرے واہن سے کلو کے بجورہ کے بس اسٹینڈ پہنچا اور ہریانہ کے لیے بھاگنے والا تھا لیکن پولیس نے گھیرہ بندی کر اسے دبوچ لیا اسی نے بتایا ہے کہ ہم دونوں گھومنے آئے تھے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم دونوں کی دوستی ہوئی تھی ونوت نے قبول کیا کہ دونوں کے بیچ کچھ آپسی ویواد ہوئے اس کے بعد ہتیا کی پولیس نے آروپی ونوت کے خلاف ہتیا کی دھاراؤں کے تحت کیس درج کر جانچ شروع کر دی ہے حالانکہ پولیس اب بھی یہ پتہ لگانے میں جھوٹی ہے کہ ونوت نے شیطل کی ہتیا کیوں کی تھی ونوت پر اب شیطل کی ہتیا کے آروپ میں آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو کے تحت ایف آئی آر درج ہے ویسے یہ دلچسپ بات ہے کہ جس کمرے میں شیطل اور ونوت ٹھہرے ہوئے تھے اس کمرے کا نمبر بھی تین سو دو ہی تھا اگر بات کرے تو ہوتل مینجمنٹ کی جائے تو ہوتل میں کسی کو بھی بھنک نہیں تھی کہ ہوتل کے کمرے میں اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے ہتیا کا کھلاسہ تب ہوا جب اس کا فرینڈ ہوتل کے کمرے سے اکیلا نکلا اور چیک آؤٹ کرنے کے لیے ہوتل کے ریسپشن میں پہنچا وہاں موجود ہوتل کرمیوں کو تب شک ہو گیا جب ساتھ میں آئی ہوئی لڑکی کو نہیں دیکھا ون ہی شک اور گہرا ہو گیا جب لڑکے کے ساتھ ایک کافی بڑا اور بھاری بیک دیکھا جسے وہاں کسی طرح کھینچ کر لے جا رہا تھا اگر ہوتل کرمیوں نے اگر نوٹس نہیں کرتے تو ونود لاش کو کھاڑی میں پھینک دیتا شیطل منالی جانے سے پہلے گھر والوں کو بتا کر جاتی تو شاید وہ آج زندہ ہوتی سوشل میڈیا پر ملنے والے دوست پر بھروسہ کرنا اس کو بھاری پڑ گیا خیر آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا کرائم کی دنیا سے جڑی ایسی ہی دل دہلا دینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ لگاتار جڑے رہیں